بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پر والٹن روڈ کنسٹکشن کی اپ ڈیٹس آپ کو دینے والا ہوں اور دوسرے نمبر پر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ لاہور کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے سموک کا اس سموک کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اصل میں سموک ہے کیا کن چیزوں سے یہ بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ خطرناک ہے ان سے کون سی بڑ بڑی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدبید بھی بتائی جائے گی ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اے بی آر کوارٹی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلیں بینہ ٹیم ویس کے ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اچھا تو ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں والٹن سٹاپ سے والٹن سٹاپ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر جو کل کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی یہاں پر پتھر پڑے ہوئے تھے لیکن آج طریقہ آٹھ نومبر دوہزار چوبیس اور صبح کا وقت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پتھر جو یہاں پر کل رکھے گئے تھے آج اس کو اس کی لیر بنا دی گئی ہے بلکل مین والٹن سٹاپ ستائیس نمبر سٹاپ کے پاس جو نالہ بن رہا ہے وہاں پر یہ چھوٹا سا حیثہ رہتا تھا اسفال کے حوالے سے باقی کام مکمل ہو چکا ہے اور ایک پیکجیز مول کے پاس یہ دو حصے رہتے ہیں جہاں پر اسفال کا کام ہونے والا ہے لیکن والٹن سٹاپ کے اوپر اسفال کے لیے تیاری یہاں پر شروع کر دی گئی ہے یہ تو اسفال کے حوالے سے اب آگے چلتے ہیں آگے مزید اور جانتے ہیں اب دوسری جو اپ ڈیٹ ہے مین والٹن سٹاپ اپوزٹ امران موبائل شوپ اس کے سامنے جو یہ سیڑی بند رہی ہے روڈ کروز کرنے کے لیے اس کے حوالے سے جو لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو بتاتا چلو کہ اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے اس کے اوپر فریم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل ورک ہوا ہے وہ پورا مکمل فریم اوپر سے بن چکا ہے اس کے دونوں جانب آپ اس کے سائٹوں پر پائپس دیکھ سکتے ہیں جس کے جس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کام اب ہونا سٹارٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہاں پر بھی بہت جلد یہ سیڑی آپ کو دیکھنے کو ملے گی مکمل ہوتے ہوئے یہ ایک سائٹ پر کام ہو رہا انشاءاللہ دوسری سائٹ پر بھی بہت جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا سیڑی کی حوالے سے چلیں آگے مزید اور جانتے ہیں والٹن روڈ کنسٹرکشن کی یہ تیسری اپ ڈیٹ بینک سٹارپ کے پاس اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر بینک سٹارپ یہ جو سیڑی یہاں پر بن رہی ہے یہ برین کالج کے پاس جو کمپیوٹر کا بہت بڑا انسٹیٹوٹ ہے وہاں پر یہ سیڑی بن رہی ہے روڈ کروز کرنے کے لیے اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے کہ اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ کام کا آغاز کر دی ہے دوبارہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جو آنے یہاں وہ اس سے سیڑی کے اوپر کام رک گیا تھا لیکن اب دوبارہ یہاں پر ماشاءاللہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے سائٹوں پر پلر بھی بن چکے اس کے اوپر ابھی جو سٹیل ورک ہو رہا ہے وہ کام ابھی کیا جارہے اس کے اوپر ٹوٹل ایک ڈیزائن بننا ہے پھر اس کے بعد ایک سائٹ پر یہ سیڑی بن چکی ہے فریم اس کا بن چکا ہے اب اس کے بعد دوسری سائٹ پر بھی اس کے کام کا آغاز کیا جائے گا تو بینک سٹاب کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے آگے چلتے ہیں کوڑے سٹاب کے پاس کی کوڑے سٹاب کے پاس ہمارے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے چلیں آئیں پھر وہی پہ چل کے ملتے ہیں کوڑے سٹاب کے پاس پہنچ چکا ہوں یہاں پر بھی ایک سیڑی کا عمل قیام میں لائے جا رہا ہے بلاسٹ ویڈیو جو میں نے یہاں کی بنائی تھی کوڑے سٹاب کی اس میں میں نے آپ یہ دکھایا تھا روڈ کروس کرنے کے لیے جو یہ سیڑی بنائی جا رہی اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا تھا لیکن آج آٹھ نومبر دوہزر چوبیس کو جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کافی زیادہ فرق نظر آ رہا ہے پہلے کی نسبت کے یہاں پر کام کا آغاز سیڑی کے حوالے سے کر دیا گیا ہے اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائٹوں پر جو پائپس لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب اگر ہم بات کریں اس کے سائٹوں پر جہاں سے یہ پلر چھوٹے سے ہائٹ تک جو پلر جانے ہیں یہ تو بڑے پلر آپ کو نظر آئے اب آپ کو یہ چھوٹے پائے پلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو یہ سارا کچھ یہاں پر بھی یہ سیڑی مکمل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے چلیں آگے مزید اور جانتے ہیں اب یہ کوڑے سٹاب کی میں آپ کو دوسری سائٹ دکھا رہا ہوں سرویس روڈ یعنی میرا رخ اس وقت والدین سٹاب کی جانب ہو گیا ہے یہاں پر جو پرانا نالہ ہوتا تھا اے ڈی اے نالہ اس نالے کے حوالے سے بتا دوں کہ یہاں پر نالہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کے اوپر ریت ڈال دی گئی ہے یعنی بلکل سڑا کے بلکل لیول پر اس کو لے آئے ہیں یہ ایک سائٹ دکھا دی ہے دوسری سائٹ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں آگے جاؤں گا یہ دیکھیں مکمل طور پر ہنٹر پسنٹ یہاں پر کوڑے سٹاب کے پاس نالے کو بند کر دیا گیا ہے اب یہاں سے میں آگے جلتا ہوں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا صورتحان آئے ہیں میرے ساتھ پھر اب یہ یہاں پر دیکھ لیں ٹویٹا کینٹر موٹرز کے پاس یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ ریت نظر آ رہی ہے سرویس روڈ کے اوپر جو پھینکی گئی ہے ڈمپر یہاں پر خالی کی گئے ہیں یہ وہ ڈمپر ہے جو یہاں پر خالی کیے گئے ہیں ریت یہاں پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ والا نالے کا جو حصہ ہے جو یہاں پر اس وقت اوپن ہے نالہ بند ہے بلکل پانی اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے صفائیہ بھی ہو چکی ہے لیکن اس کو بند کرنے کے لیے یہ ریت یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ایک بہت بڑی ایک لمبی لائن ہے ٹویٹا کینٹر موٹرز کے پاس اسی حصے کو ابھی انہوں نے انشاءاللہ آج یا کل میں اس کو بھی بند کر دینا کیونکہ اس کے بعد سرویس روڈ کے اوپر کام کا آغاز کیا جائے گا تو اس کے لیے یہ اپتدائی مراحل اپتدائی کام ہے جس کے لیے یہ ریت لاکر یہاں پر نالے کو یہاں پر ٹویٹا کینٹر موٹرز کے پاس بھی بند کیا جا رہا ہے تو یہ تو یہاں کی اپڈیٹ ہے ٹویٹا کینٹر موٹرز کے پاس چلیں آئیں مزید اور جانتے ہیں کہ اور کیا اپڈیٹ ہے ہمارے پاس لیٹس والٹن روڈ کنسٹکشن کے حوالے سے آئیں پھر میرے ساتھ ہی اب بات کرتے ہیں شاہ تاج کلونی کے پاس سرویس روڈ کی جو سیدھا شاہ تاج کلونی سے ڈیفینس کی جانب جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرویس روڈ کے اوپر جو کھدائیہ ہوئی ہے وارٹن روڈ سے لے کر کوڑے سٹاب تک سرویس روڈ کے اوپر کھدائیہ ہو چکی ہے لیکن جو شاہ تاج کلونی ہوا پر یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پر ابھی یہ کام یہاں پر ہونے ریت کا کام یہاں پر ہو چکا ہے یعنی جو کھدائی ہو چکی ہے اس کے او جو ایک بہت بڑا گروسری شوپ ہے یہاں پر نیو وے کے نام سے اس کے بالکل اپوزٹ یہ ریت یہاں پر سرویس روڈیو پر جو کھدائی ہوئی ہے وہ یہاں پر ڈالی جا چکی ہے یہ تو وارٹنا روڈ کنسٹکشن کے حوالے سے ناظرین نے اپ ڈیڈ میں نے آپ کو دے دی ہے اب چلیں ذرا تھوڑا سا لہور میں جو سموک کی اس وقت صورتحال ہے جو ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اس کے حوالے سے کیا تدبیر ہمیں اپنانی چاہیے اور کیا کیا اس وقت کنڈیشن ہے وہاں پر وہ بھی جانتے ہیں آئیں میرے ساتھ پی آچھا تو دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں سموک کے سلسلے میں اس ویڈیو کے اندر آپ دو کلپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو وہ ہے جو سموک سے پہلے کا لہور تھا اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بوکس کے اندر کہ سموک کے بعد لہور کی صورتحال ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ زہریلی سموک ہوتی کیا اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور یہ کس چیز سے بنتی ہے اور کن کن لوگ کے لیے یہ خطرناک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پہلے لہور کتنا خوبصورت ہوتا تھا خوبصورت تو اب بھی ہے لیکن یہاں پر صورتحال زیادہ گنبیر کی ہے یہاں کے سموک نے اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اس میں آپ نے احتیاطی تدبیر کیا اختیار کرنی ہے کہ شہر لاہور میں سموک نے خطرے کی گنٹی بجا دی ہے اور یہ حکومت کی طرف سے بقاعدہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اگر کہیں باہر آپ کو نکلنا پڑے تو ماس کا استعمال ضرور کریں اور اس کے ساتھ اینک کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور اس کی وجہ سے سموک کی وجہ سے شہریوں کی صحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں سموک سے انسانی صحت پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی ظاہری علامات میں جو سب سے ٹوپے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نزلہ، خانسی، گلہ خراب، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن ہے جو سموک کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہے جبکہ سموک انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر تو نظر نہیں آتے لیکن وہ کسی بھی شخص کو موزی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں جیسے کہ جس میں سب سے جو ٹوپے چیزیں وہ یہ ہے کہ پھپڑوں کا خراب ہونا یا پھر کینسر جیسے موزی مرض ہے اب ڈاکٹر اس بارے میں کہتے ہیں کہ بچے اور بوڑے افراد سموک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس لیے جب سموک بڑھ جائے تو انہیں گروں میں ہی رہنا چاہیے اب سموک ہے کیا چیز وہ بھی آپ کو بتا دوں کیا اصل میں سموک ایک فضائی الودگی ہے جو ہوا میں موجود مزر سہد گیسوں کے اخراج اور ہوا میں موجود مٹی کے زراد کے ملاب سے بنتی ہے جب دونہ اور درجہ حرارت کم ہونے کے باعث بننے والی دوند یعنی فوق آپس میں ملتے ہیں تو یہ سموک بناتے ہیں یہ ایک قسم کی فضائی الودگی ہے جسے فوٹو کیمیکل سموک بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نیٹروجن اکسائیڈز جیسے دی کا زہریل زراد سورچی روشنی سے مل کر ردی عمل ظاہر کرتے ہیں یہ چھوٹے کیمیا اجزاء سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر صحت کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کے زراد اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں بلکہ آپ کی رگوں میں دورتے خون میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ کو میں نے اس وقت بارے میں بتا دیا کہ کتنے زیادہ یہ چیزیں نقصان دے تو اس لیے آپ باہر مت نکلے بچوں اور بوڑوں کا خاص نیان رکھیں اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہو تو ماس کا اور اینہ کا استعمال ضرور کریں تو ناظرین یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی دو اپ ڈیٹس میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی وارٹن روڈ کنسٹرکشن کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ سموک کے سسلے میں دی ایک انفرمیشن جو اس وقت لاہور میں بہت ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہوگی ہمیں دیجے کے اجازت نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ